بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام امیر رمزہ اور آپ دیکھ رہیں لرننگ بیت امیر رمزہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فائنل ٹرم پرپریشن اور سلیبز کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے آپ لوگ کا جو ہے میٹرم کا ریزر بھی آنے والا ہے اور بہت جلد آ جائے گا ہو سکتا ہے آج ہی آ جائے تو میٹرم کا ریزرٹ آنے کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاؤ گے کسی کے مارکس کام آئیں گے کسی کے مارکس ایورج آئیں گے کچھ سٹورنٹس کے مارکس اچھے آئیں گے تو آپ لوگ نے جو میٹرم کے مارکس ہوتے ہیں ان میں فیل پاس کا تصور نہیں ہوتا وہ کیونکہ سارے مارکس جو ہیں وہ کلکولیٹ ہو گیا آپ لوگ کے اوورال فائنل کی پرسنٹیج بنتی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ فائنل ٹرم کا سر سلیبس کیا ہوگا تو بٹا فائنل ٹرم کا سلیبس ہوتا ہے وہ آپ لوگ کا ایٹی پرسنٹ جو پیپر ہوتا ہے وہ بائیس سے لے کر پنتاریس تک لیکچر جو ہوتے ہیں وہاں سے بنتا ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ پیپر جو ہوتا ہے وہ پہلے بائیس لیکچر میں سے بنتا ہے یعنی پہلے سے لے کر بائیس تک اس کے لئے آپ لوگھ کو نظر رکھنی پڑے گی آپ لوگو آج کل میں جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کی آناؤنسمنٹ عنا شروع ہو جائے گی اس میں خمس یہ لوگوں نے چپٹرwali چالیس سی کین کرنا ہے چالیس نبر کے اوبجیکٹیو اس طرح سے آپ نے پیپر کو somewhere باقی جو تیاری کے حوالے سے میں نے کافی فائل جو ریڈی کر کے رکھی ہیں اپنے ویب سائٹ کے اوپر نیچے میں لنک دے دوں گا اس لنک سے آپ لوگ اپنے پاس پیپر اور جتنی بھی امپورٹنٹ فائلز ہیں وہ وہاں سے آپ لوگوں کو مل جائیں گے خود بھی ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے سٹورنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے آپ جتنے بھی گروپس میں ایڈ ہیں وہاں پہ شیئر کریں تو سلیپس آپ لوگ نے اس طرح سے تیار کرنا ہے جس طرح سے اناؤنسمنٹ میں آئے گا ٹھیک ہے باقی میں بھی آج سے جو ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گا جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ نے پرپریشن کرنی ہے جتنے بھی سبجیکٹ مجھ سے کور ہو سکیں گے اس کے امپورٹنٹ کوئسنز جو ہیں وہ باتا دوں گا باقی امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے حوالے سے میں کوئزز تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ان میں یہ کروں گا کہ آپ لوگ کو جتنے بھی امپورٹنٹ کوئزز ہوں گے وہ آپ لوگ کو کوئز بنا کے شیئر کر دوں گا اللہ حافظ